ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم الیکسانڈر پاپ کی پائم دہ ریپ آف دا لوگ کے فیفت کینٹو کو ڈسکس کریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے فیفت کینٹو کو سٹارٹ کیا جس کی ہم نے فرسٹ فورٹی فور لائنز کو سٹڈی کیا آج کے لیکچر میں ہم اسی کینٹو کی لائن نمبر سکس ہنڈرڈ ایٹی نائن سے لے کر لائن نمبر سیون ہنڈرڈ تھرٹی ٹو کو ڈسکس کریں گے یعنی ہم اس کینٹو کی لائن نمبر فورٹی فائیو سے لے کر ایٹی ایٹ کو ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں ہم اس کی نیکسٹ فورٹی فور لائنز کو سٹڈی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس پوائم کے تمام کینٹوز کو ڈیٹیل میں سمٹنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچولز ایوینیو پر الیکسانڈر پاپ کی پلی لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اب ہم آتے ہیں ٹیکسٹ کی ڈانب پارٹ کہتا ہے سو لہذا وین جب بولڈ ہومر یعنی اس دلیر ہومر نے میک سا گوڈز انگیج یعنی جب ہومر دیوتاؤں کو لڑائی کے لیے لے آیا اور آسمانی اجسام یعنی جو دیوتا تھے وہ انسانی جذبات کے مانت مشتل ہو گئے جینسٹ یعنی وہ خلاف ہو گئے پیلس یعنی اکل کی دیوی مارس جنگ کا دیوتا لوٹانا یعنی جیوپیٹر اور علمپس پہاڑ کی مالکین ہرمس یعنی دیوتاؤں کا قاسد آمس ہتھیال لیے ہوئے آ گئے یعنی پالس کے خلاف مارس آ گیا اور لیٹانا کے خلاف ہرمس آ گیا اور علمپس یعنی میسیڈونیا کے شمال میں موجود ایک پہاڑ ہے جو کہ بڑے یونانی دیوتاؤں کا مسکن رہا ہے رنگس ویڈ لاؤڈ علمس یعنی میسیڈونیا کے پہاڑ پر گھنٹیوں کی بلند آواز کے ساتھ تمام دیوتا اتر آئے یعنی وہاں پر پالس کے خلاف مارس آ گیا اور لیٹانا کے خلاف ہرمیس آ گیا یہاں پر بھی اس نے الوین یوز کیا ہے یعنی ان دونوں گروہوں کی جو جنگ تھی یعنی کلریسا اور تھلسٹس کی جو جنگ تھی اس کو سمجھانے کے لیے اس نے میتھالوجیکل الوینز کا سہارا لیا ہے جاوز تھنڈر پھر ان دیوتاؤں کی جو گرج تھی روڈز اور ان کی جو دھار تھی ہیونٹ ٹرمبل آل اراؤنڈ اس سے پورے کا پورا آسمان تھٹھرا گیا بلو نیپٹیون اور جو نیلے رنگ کا سمندر کا دیوتا تھا سٹارمز یعنی اس کے طفانوں سے دا بیلوئنگ ڈیپس ریساؤنٹ اس کی گہرائی تک گونچ پیدا ہو گئی یعنی جو سمندر کا دیوتا جس کا نام نیپٹیون تھا اس کے طفانوں سے گہرائیوں تک گونچ پیدا ہو گئی اور زمین کی تمام بلندو بالا امارات ہل گئی اور زمین ایسا ہی کیا کرتی ہے اور پیل گھوست اور زرد رنگ کے جو بھوت تھے سٹارٹ ایٹ ڈا فلیش آف دی وہ دن کی روشنی میں چمکنا شروع ہو گئے ٹریمفنٹ امبریل اور جو فاتح امبریل تھا آن آسکونس ہائٹ وہ مومبتی کے سٹینڈ پر بلند جگہ پر بیٹھ کیا کلیپٹ ہیز گلیڈ اس نے اپنے پروں کو پھرپھرانا شروع کر دیا اور جنگ کو دیکھنے کے لیے بیٹھ کیا پروپٹ آن دیر بارکن سپیرز دس پرائٹس سروی یعنی اپنی نیزہ نما پنوں کا سہارا لیے ہوئے یہ دونوں روحیں جائزہ لینے لگ گئیں سروی کرنے لگ گئیں معاینہ کرنے لگ گئیں دا گروئنگ کمبیٹ اور اسیسٹ دا فری اس بڑھتی ہوئی لڑائی کا اور اسے بڑھانے کے لیے سوچنے لگیں یعنی یہ جتنی بھی روحیں تھیں وہ اپنی نیزہ نما پنوں کا سہارا لیے ہوئے اس بڑھتی ہوئی لڑائی کا نظارہ کرنے لگیں اور اس کو بڑھانے کی سازشیں کرنے لگیں جبکہ تھلیسٹریس اس مشتعل حجوم سے آگے کو بڑھی اور اپنی دونوں آنکھوں کے نشتر سے اپنے اردگرد اس نے موت کو پچھار دیا اس حجوم میں ایک بیوکوف آدمی بلکل فضول ہی ثابت ہوا ایک اشاروں میں مر گیا اور دوسرا اس کے گیت سے مردہ ہو گیا ڈیپر ویٹ نے چلانا شروع کر دیا اور اس کی کرسی کی طرف گر گیا سرفوپلنگ نے ایک قاتلانہ نظر ڈالی اس کی آخری الفاظ یہ تھے یعنی تمہاری آنکھیں اس حد تک قاتلانہ ہیں کہ یہ کسی کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہیں دس اس طرح سے یعنی مینڈر ایک دریا ہے اور مارجن یعنی اس کا کنارہ اس دریا کے پھولدار کنارے پر پڑا ہے اب کیا چیز پڑی ہے یعنی جیسا کہ مرتی ہوئی بتخ گانا گا رہی ہو یعنی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس دریا کے پھولدار کنارے پر ایک مرتی ہوئی بتخ یا مرغبی کوئی گیت گا رہی ہو جب بہادر سرپلیوم نے کلریسا کو نیچے گرا دیا کول سٹیپڈ ان تو کول اندر آیا اور اس نے اپنے ماتھے کے بل سے اسے گرا دیا وہ مرے ہوئے ہیرو کو دیکھ کر مسکرانے لگی لیکن اس کی مسکراہت کی وجہ سے وہ جو نوجوان مردہ حالت میں تھا وہ اس کی مسکراہت کی وجہ سے دبارہ زندہ ہو کر اٹھ گیا اب دیوتا جو جو تھا اس نے اپنے گولڈن پروں کو سنہری پروں کو ہوا میں لہر آیا ویس دا مینز ویٹ اور پھر اس نے انسان کی عقل کو پرکھا اگینسٹا لیڈیز ہیر عورتوں کے بالوں کے ساتھ یعنی اس نے ایک طرف مردوں کی عقل کو رکھ لیا اور دوسرے پلڑے میں تولنے کے لیے خواتین کے بالوں کو یعنی خواتین کی خوبصورتی کو رکھ لیا کہ کون جیتے گا یعنی کس کی طاقت زیادہ ہے مردوں کی عقل کو زیادہ طاقت حاصل ہے یا خواتین کی خوبصورتی کو زیادہ طاقت حاصل ہے یہ دیکھنے کے لیے اس نے اپنے پروں کو پھٹھایا اور دونوں پلڑوں میں ایک ایک چیز کو رکھ دیا مشکوک جو ترازو تھا وہ ایک طرف سے دوسری طرف ہلنا شروع ہو گیا آخر کار بال جو تھا وہ انسان اکل پر سبقت حاصل کر گیا وہ اسے جیت گیا پھر وہ بیلینڈا بیرن کی طرف بڑھتی ہے اپنی آنکھوں میں ضرورت سے زیادہ بجلی جیسی چمک لیے ہوئے وہ بیرن کی طرف مشتعل ہو کر بڑھتی ہے وہ نواب یعنی بیرن اس سے خوف زیادہ نہیں تھا کیونکہ یہ جنگ اس کے لیے ایک غیر مساوی جنگ تھی ان دونوں کی طاقت میں بہت زیادہ فرق تھا اس لیے وہ یہ جنگ لڑنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا جیسے اپنے دشمن کے ہاتھوں مرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا یعنی وہ خود ہی بیلینڈا کے ہاتھوں مرنا چاہتا تھا اس کے ہاتھوں شکست حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس بہادر بیرن کو مردانہ قوت عطا ہو گئی اس لیے اس نے ایک انگلی اور ایک انگوٹھے کی مدد سے ہی اس بیرن کو شکست دینے کی اس کے وہ نتنے جہاں سے وہ سانس لیتا تھا وہاں پر اس نے کیا کیا اس مکار عورت نے اس میں نسوار کی ایک چھٹکی ڈال دی یعنی اس نے ایک نسوار کی چھٹکی لی اور اسے بیرن کے ناک میں ڈال دیا اس کے نتنوں کے ثروع ڈال دیا جہاں سے وہ سانس لیتا تھا دیلیاں اس کا ذرہ ذرہ اس کی ناک میں گسا دینے میں مصروف ہو گئی یعنی جب بلینڈا نے اس کے ناک میں وہ نسوار ڈال لی تو وہ جتنی بھی نومز تھیں انہوں نے اس کی ہلپ کی اور جو ذرہات تھے انہیں اس کے ناک میں مزید آگے تک تھونس دیا اور اس ترش نسوار یعنی کونسی نسوار جس کے ترش گدگدا دینے والے ذرہات تھے یعنی انہوں نے اس نسوار کے ترش اور گدگدا دینے والے یعنی گدگدی کرنے والے جو ذرہات تھے انہیں اس کے ناک میں آگے تک تھونس دیا سڈن اچانک ہی اچانک ہی ہر کسی کی آنکھ سے آنسو اور ہیمٹن پیلس کی جو عالی امارت تھی وہ چینکوں کی آواز سے گونجنا شروع ہو گئی غصے سے بری ہوئی بلنڈا چلائی اب اپنی قسمت کا سامنا کرو اور اس نے اپنے سامنا کرو اور اس نے اپنے سر کے اوپر سے ایک خطرناک قسم کی پن کو اتارا یہاں پر کینٹو نمبر فائیو کے سیکنڈ لیکچر کا اختتام ہوتا ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کینٹو کو کمپلیٹ کریں گے اس کے علاوہ اس پوائم کے تمام کینٹوز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچولز ایوینیو پر الیکزینڈر پاپ کی پلی لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے تینکیو فور اٹینڈنگ دس لیکچر تینکیو فور اٹینڈر پاپ کی پھر ATT تینکیو فور اٹینڈر پاپ کی پھر soi